وَلَقَدْ يَسَّمُنَ الْقُرْآنَ لِلْدِكْرِ فَهَلْ مِن مُنْدَكِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ناظرین ہم سور بقرہ کی آیات کی تفسیح دیکھ رہے ہیں آج ہم انشاءاللہ سور بقرہ کی آیت نمبر 36 اور اس کے بعد کی آیات کی تفسیح دیکھیں گے اس سے پہلے کی آیات میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر انہیں جنت میں داخل کیا تو آدم علیہ السلام اور حوو علیہ السلام کو منع فرمایا تھا کہ جنت میں ایک خاص درخت ہے اس سے کچھ نہیں چکنا لیکن پھر شیطان نے باقایا اور وہ درخت آدم علیہ السلام اور حوو علیہ السلام نے چک لیا اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں جنت سے نکال دیا تو اللہ تبارک و تعالی اسی سسلے میں آگے فرماتا ہے کہ اب تم نیچے اتر جاؤ یعنی زمین پر جاؤ اور تم میں سے باز باز کا دشمن ہے اب یہاں خطاب قصے ہے اہل تفسیر میں اس سسلے میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ یہاں مراد صرف آدم علیہ السلام ہے حوو علیہ السلام ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں شیطان بھی مراد ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام حوو علیہ السلام اور شیطان سب سے کہہ رہا ہے کہ تم نیچے اتروا اب اور تم میں سے باز باز کا دشمن ہے یعنی شیطان یہ انسان کا دشمن ہے اور بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ نہیں یہاں پہ مراد ہے آدم علیہ السلام ہے اور حوو علیہ السلام ہے اور مطلب یہ ہے جمعی کی نسل آگے بڑھے گی تو ان میں سے بعض کے دشمن ہوں گے بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب تم نیچے اترو اور آگے فرما ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُن اب تمہیں زمین میں ٹھہرنا ہے یعنی نیچے اترو زمین پر جاؤ اب تمہیں زمین میں ٹھہرنا ہے وَمَتَعُنْ یہاں زندگی گزارنا ہے یہاں کی چیزوں سے استفادہ کرتی بھی یہاں زندگی گزارنا ہے اِلَحِينَ ایک مدت تک مدت یعنی موت تک یا پوری انسانیت کو مراد لیں تو قیامت تک تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام اور رحوہ علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا اور یہ کہہ دیا کہ اب ایک مدت تک تمہیں زمین پر رہنا ہے یعنی تمہاری موت تک رہنا ہے یا پوری انسانیت کو مراد لیں تو قیامت تک زمین پر انسانوں کو اب رہنا ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتِهُ فَتَعَبْ عَلِهِ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّبُ رَحِبِ کہ اللہ رب العالمین سے آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات سیکھے کچھ بات نہیں سیکھی اور پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کیا اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے یہ لغز شوئی یہ خطہ ہوئی اور اللہ رب العالمین نے انہیں جنت سے نکال دیا تو آدم علیہ السلام نے توبہ کیا غلطی ہو جانے پر توبہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا یہاں پہ دو چیزیں آپ کے سامنے واضح ہونی چاہیے پہلی بات یہ کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کیسے کیا اس سسرے میں ایک بات ہمارے یہاں بہت مشہور کیا جاتی ہے وہ یہ کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا تو انہوں نے اللہ کے عرش کی طرف دیکھا وہاں پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو اس وسیلے کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اسی مفہوم کی ایک روایت بھی ہے مستدرک حاکم میں اور امام حاکم رحم اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے تو جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ مستدرک حاکم سے اس روایت کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو امام حاکم رحم اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے تو دیکھیں یہ روایت صحیح نہیں ہے مستدرک حاکم میں موجود ضرور ہے لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے بلکہ یہ روایت موضوع اور منگھڑت ہے یہ اچھی طرح سے سمجھنے کہ یہ روایت موضوع اور منگھڑت ہے کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم اور وہ شخص موضوع احادیث بیان کرنے والا ہے اس کے بارے میں ایمہ نے اسم اور جال کی ماہرین نے محادثین نے اشادت دی ہے اور یہ وضاحت کی ہے کہ وہ موضوع اور منگھڑت احادیث بیان کرتا تھا اس لئے اس کی یہ روایت موضوع منگھڑت ہے چنانچہ مستدرک حاکم میں جہاں یہ روایت موجود ہے اس کے نیچے امام زہبی رحمہ اللہ نے تعلیق چڑھائی ہے اور انہوں نے بھی واضح کی آئے کہ یہ روایت موضوع ہے منگھڑت ہے اور امام زہبی رحمہ اللہ کے بارے میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امام حاکم رحمہ اللہ کے جو کتاب ہے المستدرک اس پر امام زہبی رحمہ اللہ نے بھی کام کیا اس کی تلخیص کی ہے تو تلخیص کرتے گئے بہت ساری روایات پر جو امام حاکم رحمہ اللہ کا حکم ہے وہ نیچے اختلاف کرتے ہیں اور وضاحت کرتے ہیں کہ صحیح پوجیشن کیا ہے اس روایت کی تو یہ روایت جس مقام پر ہے وہاں امام زہبی رحمہ اللہ نے نیچے حاشیہ لگایا ہے اور واضح کیا ہے کہ روایت موضوع اور منکڑت ہے کچھ لوگ ضد کرتے ہیں کہ نہیں دیکھو امام حاکم رحمہ اللہ نے تو اس حدیث کو صحیح کہا ہے اگر کوئی ضعیف کہہ رہا ہے موضوع کہہ رہا ہے اس کی اپنی راہ ہے لیکن امام حاکم رحمہ اللہ بھی یہ روایت موضوع اور منکڑت ہے دراصل مستدرک میں امام حاکم رحمہ اللہ سے تساہل ہوا ہے وہ اس کی سند میں موجود ایک راوی پر دھیان نہیں دے سکے یا نظر سانی نہیں کر سکے اس فیصلے پر ورنہ امام حاکم رحمہ اللہ کا خود یہ فیصلہ موجود ہے ان کی دوسری کتاب مدخل میں کہ اس کی سند میں جو ایک راوی ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلام یہ اپنے باپ سے روایت کرتا ہے موضوع اور جھوٹی منگڑت احادیث اور یہ جو روایت تھے مستدرک میں وہ اسی سند سے وہ اپنے باپ سے روایت کرتا ہے امام حاکم رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے المدخل اس میں آپ دیکھیں امام حاکم رحمہ اللہ نے بہت سارے رواات کا تذکرہ کیا ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ ان کی حدیثیں موضوع ہوتی ہیں منگڑت ہوتی ہیں چنانچہ المدخل صفحہ نوبر 114 پہ امام حاکم رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں وَأَنَا مُبِينٌ بِعَوْنِ اللَّهِ وَتَوْفِقِهِ أَسَامِيَ قَوْمِ مِنَ الْمَجْرُوحِينَ مِمَّنْ زَهْرَ لِجَرُهُمْ اجْتِحَادًا وَمَعْرِفَتًا بِدْرِهِمْ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس کی توفیق سے جو مجروح روای ہیں رواات ہیں ان میں سے ایک جماعت کے نام میں ذکر کرتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں میں نے خود اجتہاد کیا ہے یعنی امام حاکم رحمہ اللہ کی اپنی تحقیق ہے انہوں نے خود تفتیش کی ہے اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ جھوٹے راوی ہیں ان کی روایت منگڑت ہوتی ہے تو کہتے ہیں اجتہادا وَمَعْرِفَتًا بِجَرْهِمْ کہتے ہیں کہ میں کسی امام کی تقلید کرتے بھی یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں دیکھیں بہت وضاحت کے ساتھ امام حاکم رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو حکم لگا رہا ہوں ان راویوں پر یہ میرا اپنا اجتہاد ہے میری اپنی تحقیق ہے تو یہاں پر یہ کسی کو شبا نہیں ہونا چاہیے کہ امام حاکم رحمہ اللہ نے یہاں پر کسی سے نکل کر دیا ہوگا نہیں یہ ان کی اپنی بات ہے یہ ان کی خود کی تحقیق اور تفتیش ہے آگے فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ جو رواعت ہیں ان کی احادیث کو بیان کرنا جائز نہیں ہے مگر شرط کے ساتھ کہ اس کی پوجیشن بھی واضح کر دی جائے اس کے راویوں کی جو حالت ہے وہ بیان کر دی جائے کیونکہ اللہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کہا ہے کہ جو کوئی حدیث بیان کرے اور اسے پتا ہوئے کہ وہ جھوٹی ہے تو وہ جھٹوں میں سے ہیں اب اس کے بعد امام حاکم رحمہ اللہ نے وہ نام گنانے شروع کیے ہیں جو اس طرح کے رواعت ہیں اور راوی نمبر 97 97 نمبر لگا ہوا ہے اس راوی پر یہ بات کے لوگوں نے لگایا نمبر جو کیے تو وہاں پہ ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم کہتے ہیں انہوں نے اپنے والد سے موضوع اور من گھڑت احادیث روایت کی ہیں کی جو شخص بھی اس کے بارے میں غور کرے گا جو اہل فن ہے جو اہل فن میں سے ہیں محادیثین میں سے ہیں کوئی بھی اگر غور کرے گا تو اس پر یہ بات پوشیدہ نہیں رہ سکتی اَنَّ الْحَمْلَ فِيهَا عَلَيْهِ کی اس کا ذمہ دار یہی شخص ہے تو جو حضرات کہتے ہیں کہ امام حاکم رحم اللہ نے صحیح قرار دیا ہے تو ان کے سامنے یہ حقیقت میں نے رکھ دیئے کہ خود امام حاکم رحم اللہ کی نظر میں بھی یہ روایت جھوٹی ہے منگڑت ہے کیونکہ اپنی دوسری کتاب میں انہوں نے بہت ہی واضح سریح لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ عبد الرحمن بن زید یہ جو راوی ہے یہ جو اپنی باپ سے روایت کرتا ہے یہ جھوٹی حدیثیں روایت کرتا ہے اور اس کی حدیثوں میں جب ہم غور کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ یہ جو جھوٹ ہے یہ جو خرافات ہے اس کا ذمہ دار یہ ہے اس شخص نے اس طریقی باتیں بیان کی ہے اور صحیح سرنس سے بیان نہیں کی ہے تو معلوم ہوا کہ امام حاکم رحم اللہ کی تحقیق میں بھی یہ روایت صحیح نہیں ہے اس لئے یہ روایت تمام محدثین تمام عیمہ کی نظر میں جھوٹی ہے منگھڑت ہے اس لئے یہ روایت نہیں پیش کرنی چاہیے تو یہاں پہ جو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تو وہ کیسے توبہ کی تو اس تعلق سے جو روایت پڑھی جاتی ہے پیش کی جاتی ہے وہ جھوٹی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے انہوں نے توبہ کی صحیح بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے اور حووہ علیہ السلام نے ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کو پکارا اللہ تعالیٰ سے دعا کی چنانچہ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے وہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ کس طرح سے آدم علیہ السلام نے اور حووہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی چنانچہ سورہ آراف آیت نمبر 23 میں ہے اللہ فرماتا ہے ان کی طرف سے نقل کرتے ہوئی کہ قال کہ آدم علیہ السلام اور حووہ علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وئلن تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہم نے اپنے آپ پر ذاتی کی وئلن تغفر لنا اور اے ہمارے رب اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا وترحمنا اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا لنکونن من الخاسرین تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے تو دیکھیں یہاں پہ اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا ہے کہ کیسے انہوں نے توبہ کی کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی توبہ کی اس لئے یہاں پہ وہ جھوٹی روایت نہیں لانی چاہیے کہ آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وصلہ لیا تھا اور یہاں پر یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ کسی بھی شخصیت چاہے وہ پیر ہو بزرگ ہو ولی ہو کوئی بھی ہو حتیٰ کہ چاہے وہ انبیاء ہو کسی کے ذات کا وصلہ لینا یہ جائز اور درست نہیں یہ ایک الگ موضوع ہے ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے بہرحال یہاں پر ہم نے یہ واضح کر دیا کہ کس طرح سے آدم علیہ السلام نے توبہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ توبہ قبل کرنے والا رحم کرنے والا تو یہ ایک چیز میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا کہ کس طرح آدم علیہ السلام نے توبہ کی تھی ایک دوسری چیز یہاں پر یہ بھی غور کرنے کی ہے کہ انسانیت کی جو پہلی کڑی ہے آدم علیہ السلام ان سے غلطی ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک جتنے بھی انسان ہوں گے بشری تقاضے کے مطابق ان سے بھی غلطیاں ہوں گی کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے ہاں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کے مطابق ان سے بھی کہیں بھول ہو سکتی ہے لیکن گناہ نہیں ہو سکتا یہاں پہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور آدم علیہ السلام نے توبہ کی اس میں پوری انسانیت کے لئے ایک سبق ہے ایک پیغام ہے کہ ان سے بھی غلطی ہوگی اور پھر ان کو بھی اپنے باپ آدم علیہ السلام کے نقشہ قدم پر چلتی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہئے اور اللہ رب العالمین اس کو پسند کرتا ہے آدم کے اولاد میں ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے تو غلطی سے کوئی محفوظ نہیں ہے سب سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن غلطی ہونے کے بعد یہ تہہ ہوتا ہے کہ کون اچھا ہے کون برا اور جو غلطی ہونے کے بعد توبہ کر لے تو خیر الخطہ اینا اتتا ہوا غلطی کرنے والوں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ رب العالمین توبہ پسند کرتا ہے اللہ رب العالمین بہت خوش ہوتا ہے ایک انسان جب غلطی کرتا ہے اس کے بعد جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے چنانچہ اس تعلق سے بھی بہت ساری احادیث ہیں دیکھیں ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَاللَّهُ أَفْرَهُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ نَزَلَ مَنْزِرًا وَبِهِ مَحْلَكَةٌ وَمَاهُ رَحِلَتُهُ کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے جو خوش ہوتا ہے وہ اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کون شخص مثال میں پیش کیا گیا کہ وہ شخص جو کسی ایسی جگہ پڑاؤ ڈالے یعنی کہیں ایسی جگہ رکا ہوا ہے جہاں اس کے ساتھ سواری ہے اس کی جیسے اس کا اونٹ ہے اور اونٹ پہ کھانا پانیلدہ ہوا ہے ایک سہرہ میں ایک بیابان میں کہیں پہ وہ رک گیا ہے اس کے پاس ایک سواری ہے اس کے ساتھ اس کا کھانا پینا ہے اور اکیلہ رکا ہوا ہے فَوَزَارَاسَهُ فَنَامَنَهُمَتًا تو سواری کو کہیں باندھ کے اور سو گیا فَاسْتَعِقَدَ وَقَدَ زَهَوَ تَرَاهِلَتُهُ اور جب جا گا تو کیا دیکھا کہ اس کی سواری گائب ہے آپ سوچیں کہ ایک سہرہ میں ایک شخص اکیلہ ہو اور اس کی سواری گائب ہو جائے تو اس کو تو ہی لگے گا کہ اس کی موت پکی ہے آگے ہے کہ اور سواری گائب ہونے کے بعد جب وہ بھوک پیاس سے تڑپ رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہ دوبارہ اپنی جگہ پیراتا ہے فَرَجَفَنَامَنَهُمَتًا پھر وہیں پہ سو جاتا ہے سُمَّ رَفَعَرَاسَهُ پھر نید سے بیدار ہوتا ہے سر اٹھاتا ہے فَإِذَا رَاحِلَتُهُ اندُهُ تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری واپس آگی تو ذرا سوچیں کہ یہ شخص کتنا خوش ہوگا اس کی خوشی کا پیمانہ کیا ہوگا کہ جسے ابھی کچھ دیر پہلے لگ رہا تھا کہ اب میری موت کنفرم ہے اور جب بیدار ہوا تو کیا دیکھ رہا ہے کہ زندگی اس کے سامنے کھڑی ہے تو کتنی خوشی ہوگی تو جب ایک بندہ غلطی کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے تو یہاں آدم علیہ السلام کے قصے میں ہمارے لئے سبق ہے پیغام ہے کہ غلطی ہو سکتی ہے ہم سے بھی اور ہمیں غلطی کے بعد توبہ کرنی چاہیے یہ آدم علیہ السلام کی صیرت میں ہم کو ملتا ہے اور غلطی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے ہمیں توبہ کرنے میں جلدی کرنا چاہیے تاخیر نہیں کرنے چاہیے بہت سارے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اتنی ساری غلطیاں کی ہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ماف کرے گا نہیں ماف کرے گا ایسا نہیں کتنی بڑی غلطی کیوں نہ ہو کچھ لوگ یہ کہہ کر بھی مایوس کر دیتے ہیں کہ تم نے جو غلطیاں کی ہیں وہ حقوق العباس سے تعلق ربتی ہیں لوگوں پر ظلم کیا ہے اب اسے نہ اللہ ماف کرے گا اور نہ وہ لوگ ماف کریں گے جن پر تم نے ظلم کیا ہے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے یقیناً جنہوں نے بندوں کی حقوق مارے ہیں وہ بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑے خطرے میں ہوں لیکن ان کو بھی توبہ سے نہیں چھوکنا چاہیے چنانچہ ایک حدیث ہے سعی بخاری اور سعی مسلم وغرہ میں ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہتے ہیں کہ بن اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے ننانوے لوگوں کو جان سے مر دیا ثم خرج یسعل اور پھر وہ نکلا لوگوں سے پوچھنے کے لئے مسئلہ پوچھنے کے لئے کہ اس کی معافی ہے کی نہیں فآتا راہباں وہ ایک راہب کے پاس آئے راہب یعنی وہ عالم نہیں تھا وہ راہب تھا اس کے پاس آیا فسا لہو اور اسے پوچھا فقال لہو حل من توبہ کہا کیا توبہ ہو سکتی ہے توبہ کیلئے گنجائش ہے قال اللہ کہا نہیں تمہارے لئے کہاں توبہ ہے تو یہ دیکھئے یہ شخص عبادت گزار تو تھا لیکن اس کے پاس علم نہیں اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہمیں کسی کی عبادت اور کسی کے تقوی سے متاثر ہو کہ اس زم میں نہیں آنا چاہئے کہ اس سے اب مسئلہ بھی پوچھنے شروع کر دیں کوئی شخص اپنے آپ کو بہت بڑا متقی ظاہر کرے بہت بڑا نیک ظاہر کرے یا عالم نہ ہو عالم ظاہر کرے تو ہمیں دھوکے میں نہیں پڑنا چاہئے ایسے لوگوں سے مسئلہ مسئلہ نہیں پڑنا چاہئے یہ خود گمرائے ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمرائے کریں گے تو دیکھئے یہ شخص عبادت گزار تھا لیکن علم نہیں تھا اس کے پاس اس نے کیا کہا کہا نہیں اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ نہیں قبول کرے گا اور پھر وہ دوسرے لوگوں کے پاس جا جا کے پوچھنے لگا روایت لمبی ہے اس میں یہ ہے کہ پھر وہ شخص ایک عالم کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں نے سو قتل کیے ہیں کیا اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے تو کہا کیوں نہیں معاف کر سکتا اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا اور آگے روایت ہے کہ اس کے بعد اس نے یہ بھی نصیت کیا کہ تم فلا جگہ منتقل ہو جاؤ تاکہ تم نیک بن سکو اور وہ وہاں پہ جا رہا تھا ہے راستے ہی میں اس کی وفات ہو گئی تو وہاں پہ رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آئے اور واقعہ لمبا ہے خلاصہ یہ کہ رحمت کے فرشتے اسے لے گئے تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت تو اگر کسی انسان سے غلطی ہو جائے تو ہم آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہم سے بھی اگر غلطی ہو جائے تو چاہے کتنی بڑی ہی غلطی کیوں نہ ہو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے تو اس حدیث میں جو واقعہ ذکر ہے اس سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت غصی ہے اور آدم علیہ السلام کی صیرت میں جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی انہیں توبہ کیا تو پوری انسانیت کے لئے اس میں پیغام ہے کہ ہم انسان ہیں ہم سے غلطی ہو سکتی ہے غلطی سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں اور غلطی ہو جانے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونی چاہیے بلکہ ہم کو اپنی صدھار کرنے چاہیے اگر غلطی ہونے کے بعد بھی اگر ہم صدھار کرنے اپنی تو اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کر سکتا ہے ہم پر انام و اکرام کی بارش نازل کر سکتا ہے جیسا کی آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی انہوں نے توبہ کیا اللہ تعالیٰ نے توبہ قبل فرمائی پھر دنیا میں آئے اور پھر دنیا سے گئے اور اب واپس اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا اور جنت میں بہت انچا مقام پائیں گے تو یہ چند باتیں تھیں ان آیات کی تفسیر میں کہ جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھیج دیا اور اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے توبہ قبل فرمائی اس میں ہمارے لئے جو نصیحت تھی ہمارے لئے جو عبرت اور موزت کے پہلو تھے اسے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرمائے آمین رب العالمين اس سیریز کو بنانے میں خالد العمیری اور ان کی فیملی نے پورا تعون کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی